پاکستان میں حکومت ہے کس کی سادہ جواب تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان ہے جگہ جگہ جلسے کرتے ریدر آتے ہیں روزی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو انہی کی حکومت ہے اور ان کی جو ایک دہائی پسندیدہ شخصیت ہیں وہ آٹھ مہینے سے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے عثمان بزدار صاحب وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں میڈیا پہ روزی کوئی ایک انیشیٹیو لیتے نظر آتے ہیں اور اسی طرح ایک اور چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخواں میں پی ٹی آئی کے محمود خان صاحب ان کی بھی حکومت ہے اور باقی جگہوں بھی بھی حکومتیں ہیں اور آپوزیشن کو جب بہت گستہ چڑھتا تھا ان کو بہت فرسٹریشن ہوتی تھی بہت زیادہ وہ ناناز ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے خلائی مخلوق کی حکومت ہے جن بھوتوں کی حکومت ہے لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے جس طرح سے سٹیٹ بینک کے گورنر تارک باجوا کو جو ایک کانسٹیوشن پوزیشن تھی آئینی ہے اس کے ترکتے تھے انہیں جس طرح سے چند گھنٹوں میں ان سے استیفہ لیا گیا اور ان کی جگہ ڈاکٹر رزا باکھر کو جو کہ آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ مشن کو ایجپ میں ہیڈ کرتے تھے اور انہیں اپائنٹ کر دیا گیا اور انہوں نے غالباً استیفہ اس کے بعد دیا ہوگا کیونکہ ابھی بھی آئی ایم ایف کی جو سائٹ ہے ایجپ میں شاید چھٹی ہے یہ بجائے وہاں پہ ابھی بھی وہ ریزیڈنٹ ڈیریکٹر مشن کے جو ہیں وہ وہاں نظر آتے ہیں تو جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد تو یہ سوال اب ہر طرف سے اٹھنے لگ گیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے عمران خان کی حکومت ہے آئی ایم ایف کی حکومت ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی حکومت ہے اور یہ جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ فیصلے کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کی لوجک کیا ہے اس کی منطق کیا ہے اس کی ریشنیلٹی جو ہے وہ کیا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس پہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن اب بہت زیادہ شور مچا رہی ہے اور احسن اقبال صاحب جو پہلے پاکستان کے پلاننگ کمیشن کے ہیڈ رہ چکے ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں انہوں نے تو برملہ یہ الزام لگایا ہے کہ آئی ایم ایف ہی کے دباؤ پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ حصود عمر کو نکالا گیا تھا آئی ایم ایف ہی کے دباؤ پہ سٹریٹ بینک کے گورنر کو بھی فارق کیا گیا ہے اور آئی ایم ایف ہی کے دباؤ پہ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمن جہانزیب خان کو بھی سیک کیا گیا ہے یہ ان کا جو ٹکڑا ہے احسن اقبال صاحب کا چھوٹا سا وہ بھی سن لیں میں دکھاتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف کے کہنے پہ وزیرہ خزانہ اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ گورنر سٹریٹ بینک لگایا جائے اور چیئرمن ایف بی آر لگایا جائے پاکستان کو اس حکومت نے آئی ایم ایف کی کالونی بنا دیا ہے بدکسمتی سے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم برپور اتجاج کریں گے سیملی کرتے ہیں اب ناظرین یہ احسن اقبال صاحب نے جو استلح استعمال کی ہے آئی ایم ایف کی کالونی یہ ٹرم بڑی دلچسپ ہے یہ دلچسپ اس لیے ہے کہ دو ہزار چودہ سے عمران خان صاحب ان کے ساتھ اسد عمر پوری تحریک انصاف ہم سب بلکے جب نواز شریف صاحب کے خلاف شور مچاتے تھے تو ہمیں بنیادی طور پر شکایت یہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نیشنلسٹک نہیں ہیں این اف پاکستان کی سوورینٹی کا شاید اتنا تحفظ نہیں کر پا رہے جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے لیکن اب جب احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کی کالونی بنا دیا ہے تو بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ ایسین اقبال صاحب کی بات میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے اور اسی سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار چیئرمن جو سابق چیئرمن تھے سینٹ کے جناب رازہ روانی صاحب اس نے باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک پریس ریلیز میں کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ پروڈیسر سب سکرین پر آپ کو وہ پریس ریلیز بھی دکھا دیں جس میں انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے ڈاکٹر رزا باکر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سٹیٹ بینک کے گورنر کی سیکنگ کے حوالے سے اور جس طرح سے آئی ایم ایف کی مشن کے سامنے پروڈنشل جو فائننس منسٹر ہیں پنجاب خیبر پختونخہ سندھ اور بلورستان کے ان کو جس طرح سے بٹھایا گیا اور جہاں جس طرح سے وہ انہوں نے وعدہ کیا اعدو پیمان کیے جس کے بارے میں منسٹری آف فائننس کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کمیشن یہ جان کے بہت ہی خوش ہوئے کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت اور پاکستان کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں میرے پاس لیکن میں اپنے انٹرڈکشن اور اپتدائیے کو بہت لمبہ نہیں کرنا چاہتا یہ وہ ماحول ہے اس میں پاکستان کی سنس آف ڈائریکشن کیا ہے اسلام آباد میں حکومت اب کون کر رہا ہے کیا اسلام آباد میں حکومت آئی ایم ایف کی ہے یا عمران خان کی ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کی پولٹیکل امپکیشن جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پولٹیکل امپکیشنز ہوں گی کیا اس پر بات کرنے کے لیے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں جناب فریحہ عزیز صاحبہ جو پاکستان کی پرومننٹ پولٹیکل کومنٹیٹر ہے اینکر پرسن ہے مجھے سٹوڈیو ہوں ہی میرے لیفٹ سائٹ پر جوائن کر رہے ہیں جناب شہباز رانہ صاحب ناظرین ہمارے پروگرام بلوں نے بہت کم دیکھو ہوگا اس پروگرام میں شہباز آنہ صاحب پہلی رفعہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں لیکن شہباز رانہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ایکنومک اور فائننشل ریپورٹنگ کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں جو گزشتہ تیرہ برس سے پاکستان کے فائننشل میٹرز پر فائننشل پولیسی اور ریکنام پولیسی ریپورٹ کر رہے ہیں اس وقت فائننشل کارسپونڈنٹ ہیں انگریزی کے بڑے اخبار ایکسپرس ٹریبیون کے ساتھ اہ وی بوم بلکم ٹو شہباز آنہ صاحب اور مجھے پاکستان کی ممتاز کورواری شخص کے جناب عارف حبیب صاحب جو کہ عارف حبیب گروپ کے چیئیمن ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ وہ اس گروپ میں کام کرتے ہیں یہ گروپ کی انویسمنٹس ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر فائننس کے اندر ایکوٹی مارکٹ کے اندر منفیکشنگ کے اندر انرڈی سیکٹر کے اندر جناب عارف حبیب صاحب اگر میں ڈسکشن کا آغاز کرسکوں فرہیہ ادری صاحب آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے اس وقت فیلنگ کیا ہے لوگوں کی کہ حکومت عمران خان کر رہے ہیں یا ایم ایم اف کر رہی ہیں دیکھیں یہ جو سوال آج ایسن اگبال صاحب کے بھی اپنے سٹیٹمنٹ چلایا میرے اخیال سے بہت سنجیدہ معاملہ پاکستان کی سیاست میں یہ ہوا جو کہ ہم نے سنا بھی ریسنٹلی اپوزیشن کہتی رہی کہ سب کو بلا لیں اور ایک چارٹر اف اکانومی کر لیں لیکن پولٹیکل ریٹرک جو ہے وہ اس وقت پرائر منسٹر عمران خان صاحب کے بھی سب سے زیادہ آگے ہے اور اسی پولٹیکل ریٹرک کا کرتے رہے ہیں مثلا جو اکانومی کے تمام معاملات ہیں وہ تو آپ کو اکانومیز زیادہ بھیتے بتا سکتے ہیں لیکن جتنے بھی ایکسپرت سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک ڈسپلنٹ کی ضرورت ہے اس میں ابھی ایسے معاملات پہنچکی ہے ایک ایسا ڈسپلنٹ چاہیے جس میں آئی ایم ایف کا اپنا ہی بندہ آکے بیٹھے گا ضروری نہیں 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 that's a different that is certainly a controversial part to that لیکن overall ہوا مسئلہ یہ ہوا ہے جو سب سے زیادہ تنکید خان ساب پہ پہ ہو رہی ہے کہ جسے وہ opposition میں تھے وہ ایم ایف کے خلاف بولتے رہے انہوں نے یہ کہا میں خودکوشی کر لوں گا اگر معاملہ میرا یہاں تک گیا کہ مجھے لوگوں سے پیسے مانگنے پڑے without realizing کہ پاکستان کی اکانومی کی condition میں اگر وہ گرمنٹ میں آتے ہیں تو یہ تمام کام ان کو کرنے پڑیں گی جو دوسروں کے پر ازامات لگاتے رہے ہیں یہ ہوگی کہ مانگن خان کو معیشت کا اور economy کا finance کا کچھ پتا ہی نہیں تھا لیکن اس وقت یہ تو پتا تھا ان کا finance minister کون بنے جا رہا ہے وہ ان کو بار بار guidelines بھی دیتے رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے نکال کے باہر کیا ہے اس سے تو کہہ لیں اس وقت جو political impact ہے وہ بڑا اس طریقے کی گرمنٹ کا جا رہا ہے جن کو خود سے سمجھ نہیں آرہی ہم نے کیا کرنا ہے اور وہ ہر طرف دیکھ رہے ہیں مثلا آپ اس دن وہاں پر موجود تھے جس وقت prime minister نے سب کو بلایا اس legislation کی بات کی جو وہ لانا چاہتے ہیں اور economy جو کتنا پڑا مسئلہ تھا اس کے حوالے سے کوئی briefing نہیں دی گئی اتنی بڑی بڑی changes لے کر آئے ہیں اصل عمر صاحب کی تدیلی صرف ایک minister کی تدیلی نہیں ہے آپ کی backbone ہوتا ہے جو آپ کا minister ہے آپ کی جو backbone تھی پی ٹی آئی کی جو آپ کا ایک پورا narrative تھا وہ ادھر سے ہی نکل رہا تھا آپ کہتے ہیں یہ ہر طرح جا کے پیسے مانگتے ہیں باقیوں کی غلامی کرتے ہیں میں اس غلامی سے نکال ہوں گا آگے لے کے جانا ہوا اس وقت آپ کی economy کو چلانے کے اوپر یقیناً بیٹھی گی ہے اور ان کو یہ بات بتائی بھی جاری ہے کہ آپ کی تمام rhetoric یا بڑی اچھی اچھی بات ہے یہ ہم سب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پولیٹیکلی مورل ہائی گراؤن لینا چاہیے لیکن آپ کو ساتھ ساتھ قدموں پر بھی آپ کی قدم زمین تربی ہونے چاہیے آپ کو ground reality کا بھی بتا ہونے چاہیے اس وقت اگین آئی ایم ایف کے جو معاملات خود خان صاحب ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ وہاں پر آپ جا کر کس طرح کی چنگل میں پھر جاتے ہیں پاکستان نائنس ٹائم جا رہا ہے آئی ایم ایف کے بات it means کہ we are the oldest client of آئی ایم ایف so it means کہ structurally ہماری ایک آنمی میں ٹھرٹینس یا ٹھرٹینس ٹائم جانے لگا آئی ایم ایف ٹوٹل اکیس پروگرام لیئے اور تیر ماہ پروگرام ہوگا پچھلے بیس پچیس ساتھ it makes us اکیس آریف حبیر صاحب السلام علیکم واریکم السلام آریف حبیر صاحب آپ پاکستان کی ایک ممتاز کاروباری شخصیت ہیں آپ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے آپ کی ایڈویسپنٹس انرجی میں بھی ہیں ریال اسٹیٹ میں بھی ہیں بینکنگ فائننس ایکوٹی مارکٹ میں بھی ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تنخوادار ہیں آپ کی اس یہ جو چینجز آ رہی ہیں خاص کر جس طرح سے آ رہی ہیں کہ سٹیٹ بینک کے گورنر جن کی کونسٹیوشنل پوزشن تھی ہم تو بیس سال سے لیکچر سن رہے تھے کہ سٹیٹ بینک کو آٹانوموس ہونا چاہیے مالیاتی ادارے بھی دنیا کے کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک کو آٹانوموس ہونا چاہیے جیسے وہ فارغ ہوئے ہیں اور جس طرح سے آئی تینک یہ جو پوزشنز کا چینج ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے میری نظر میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیسیز جو ہے وہ کس قسم کی رول آؤٹ ہوتی ہیں اور اس پہ لوگ جو ہے وہ کومنٹس کرنا زیادہ پسند کریں گے بزنسمن اور اس پہ اپنے جو ہے وہ رائے دینا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا دیکھیں یہ سارا جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ شروع کہاں سے ہوا ہے شروع ایکچولی سارے مسئلوں کی جڑ یہ ہے کہ روپیہ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہوا ہے اور اس ڈپریشیشن کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھ گیا پھر یہ کہ گیس کی پرائیسز الیکٹرسٹی کی پرائیسز بڑھنا پھر تمام اشیاء صرف جو ہے وہ مہنگے ہو جانا اس سے ایک قسم کا جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ ایک ہیو این کرائی جو ہے وہ شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام جو پالیسیز ایک گوڈ فید میں بھی اگر اس اقدامات لیے گئے وہ سب کے سب جو ہے کیٹسائز ہو رہے ہیں تو جو اس کی جڑھ ہے وہ یہ ہے کہ روپیہ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ڈپریشیٹ کیا گیا اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا اور یہ جو پچھلے ریجیم کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ روپیہ کو جو ہے ہول کر کے رکھا تھا ان کو قسمت نے بھی ساتھ دیا تھا کہ آل پرائسز بھی نیچے تھی کمورڈی پرائسز بھی جو ہے وہ نیچے تھی تو پچھلے کچھ سالوں میں لوگ عادی نہیں تھے اس انفلیشن کے ہائی انفلیشن کے اور یہ ہائی انفلیشن ساتھ ہونا جب سے جب سے روپیہ ایک سو چالیس سکتالیس بتالیس تک چلا گیا اس کے بعد بہت سی جو کاروباری شخصیات ہیں جیسے ایک ایڈی ہیں اکیل کریم دیدی ہیں بہت سے بینکرز ہیں ان سے ہماری یہ بات ہوتی رہی خود اسد عمر صاحب سے بات ہوتی رہی ان کے ایون ہٹ جانے کے بعد تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستانی روپیہ ہے وہ تقریبا تقریبا اب اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اوور ویلیوڈ ہے بلکہ کسی حد تک وہ انڈر ویلیوڈ ہے اور ایک ایک بقاعدہ ایک انڈیکس ہوتی ہے جو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے آر ای ایم کہتے ہیں یا اسے کیا کہتے ہیں لیکن وہ یہ بتاتی ہے کہ اب روپیہ اس وقت بھارال اوور ویلیوڈ نہیں ہے روپیہ اپنی قدرتی قیمت کے قریب ہے اس کے باوجود یہ خدشہ رہا یہ سننے میں آتا رہا کہ آئی ایم ایف کہے گی کہ روپیہ کو فری فلوڈ کر دیں اس کو اوپر جانے دیں یا اس کو ڈپریشیٹ کر دیں اب ابھی جب آپ نے کہا رہا ہے کہ چلے شخصیات پہ میں نہیں جاتا کہ تاریخ بابوہ صاحب کا کیا ہوا چلے میں ایف بی آر چلے سیک ہو گئے وہ تو سیبل سربنٹ تھے لیکن اب یہ فیصلے کیا ہوں گے سینسر ڈیریکشن کیا ہوگی تو ایک ایسی کاروباری شخصیت کے حیثت سے جس نے ظاہر ہے لوگوں کو تنخواہیں بھی دینی ہے جس نے پروڈکشن سائیکل کو بھی دیکھنا ہے جس کی انویسمنٹس ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور یہ پروگرم بہت سنا جا رہا ہے اس وقت اور اس کو بہت لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرم کو نائن ٹو کے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں کہ اسلام آباد سے کس قسم کی ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے اگلے چند دن میں کیسی نیگوسیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ اور آپ کی طرح کا جو کاروباری طبقہ ہے کراچی کا لاہور کا فیصلہ باد کا سیالکورٹ کا اس کو کچھ تھوڑا سا اتمنان ہو مجھے صاحب دیکھیں یہ جو ہے اس کو مارکٹ بائی نہیں کر رہی ہے کہ اب روپیا بہت ڈپریشیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ ہے کہ فردر انٹریس ریٹ نہیں بڑھیں گے کیونکہ ابھی مارکٹ میں انسٹینٹی ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ مارکٹ میں چل رہی ہے کہ روپیا جو ہے وہ پتہ نہیں اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی اور انٹریس ریٹ جو ہے وہ کیا کرنے پڑیں گے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پروگرام کو سائن کرنا ہے تو جب تک کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام سائن نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سپیکولیشن رہے گی اور وہ سپیکولیشن کی وجہ سے انسٹینٹی ہے مارکٹ میں گھبرات ہے کہ آلٹی میٹلی جو ہے وہ یہ کہاں جا کے جو ہے وہ ان کی ویلیو جو ہے وہ بنے گی تو آئی بلیو کہ مارکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کے پروگرام سائننگ جو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چار پانچ روز کے اندر جو ہے وہ ہو جانا چاہیے اور پھر اس کے نتیجے میں جو بجٹ بنے گا وہ بجٹ کے اندر جو اقدامات ہوں گے کیونکہ ایک دفعہ یہ جب سائن ہوگا اور اس کے ٹرمز جو ہے وہ پبلک ہوں گے اور اس پبلک ہونے کے بعد لوگ پھر حساب کتاب کریں گے کہ وہ بجٹ میں جو ہے ان سب چیزوں کو کس طریقے سے انکورپریٹ کیا جائے گا اور وہ کس کس جگہ پہ وہ بوجھ ڈالے جائیں گے اس کے بعد ہی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ سٹینٹی آئے گی اور عام لوگ جو ہے وہ پھر اپنے آپ میں ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں گے اس سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں اور مارکٹ میں اور جو ایک انکمفرٹیبل پوزیشن ہے یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں برداشت کرنی پڑے گی اور وہ رہے گی جب تک کہ یہ دونوں آئی ایم ایف پروگرام کی سائننگ اور بجٹ جو ہے رول آؤٹ نہ ہو رول آؤٹ نہیں ہوتا میرے ساتھ رہی ہے میرے ساتھ رہی ہے اچھا شہباز آنا صاحب اب آتے ہیں آپ کی طرف وہ ٹھیک ہے کہ عارف حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپیکیولیشن ہے وہ مجھے بھی بتایا کہ سپیکیولیشن ہو رہی ہے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایکسپورٹ اپینین یہ ہے کہ روپیہ آپ کوئی بہت اوور ویلیوڈ نہیں ہیں سپیکیولیشن تو ہو رہی ہے کہ ایک سو ایسی پہ چلا جائے گا اسلامباد کے رات تک آپ لگے ہوتے ہیں اسی کام میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہے کہ کیا ہونے لگا کہ مویس صاحب جو سیاست اور حکومت میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے کسی فیصلے کی وہ بہت اہم ہوتی ہے تارک باجویس صاحب کو جب ہٹایا گیا تو اسے ایک دن پہلے وہ وہیں پہ کیو بلاک میں تھے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے تھے میری ان سے اس دن بعد بھی ہوئی تو اگلے دن ان کو پتا بھی نہیں تھا ان کو پتا بھی نہیں تھا ان کو تھوڑی بہت مجھے ایٹلیس تین ہفتے ایک ماہ سے پتا چل رہا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تارک باجویس صاحب کو ہٹانے کی میں تارک باجویس صاحب کو کور کر رہا ہوں دوہزار دس آن ورڈ سے ان کو ایزا چیرمن ایف بی آر بھی میں نے کور کیا ہے ان کو میں نے سیکریٹری ای ایڈی بھی کور کیا ہے جلائے دوہزار سترہ میں بنے بینک کے گورنر مجھے ایک بڑے انفرم آدمی یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے بیس بائیس ڈالر خرج کر دی ہے ڈالر کو بچانے کے لیے روپے ایک ہوگی تو ہو ہی نہیں سکتا بیکن یہ تو خاکان عباسی صاحب چار مہینے کے بعد تو یہ سال دار دھوڑ گئے تھے سات ارب ڈالر کا فگر ٹوٹل دیا گیا تھا ایک میٹنگ ہوئی تھی اپریل دوہزار سترہ میں ایک ایک اکنومک ایڈوائزی کانسل ٹائپ میٹنگ تھی شاہد خاکان عباسی صاحب پرائیم نیسٹر پاکستان اس کو چیر کر رہے تھے اس میں شاکت ترین صاحب اور باقی سارے لوگ تھے تارک باجوہ ایزا گورنر انہوں نے یہ بات وہاں پہ کہی تھی کہ تقریباً سات سے آٹھ ہرب ڈالر پیچھلے ڈیہر سال میں مارکیٹ میں پھینکے گئے ہیں دوسری بات کیا یہ پی ایم ایل ان کو سپورٹ کر رہے تھے ایز ای بیروکریٹ میں نے ان کو کور کی اور بہت سارے سٹوریز آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ایسی سی میں اگر کوئی ٹاف ٹائم دیتا تھا ایساگ ڈار صاحب کو وہ تارک باجوہ صاحب ہوتے تھے جو میرٹ پہ فیصلے ہوتے تھے فار ایکزمپل جو اورج لائن کا پروجیکٹ ہے اس کی جو ٹیکس اگزمشن کا کیس تھا وہ کم از کم چار پانچ ماہ لٹکا رہا اور تارک باجوہ صاحب نے اس کے اوپر ایک پوزیشن لی ہوئی تھی کہ یہ ٹیکس اگزمشن اورج لائن کی نہیں بنتی اس طرح کے اور بہت سی مسائلیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا غلط فیصلہ کرتے ہیں غلط ٹائمنگ کرتے ہیں جس طرح عصد عمر صاحب کی بھی ٹائمنگ غلط ہوئی ان کو آپ جولائے میں ہٹا دیتے بجٹ کے بعد ایم ایف کے مذاکرات کے بعد تو ٹھیک بات کچھ اور ہوتی کیونکہ ان کی اکنومک مینجمنٹ کے اوپر تو ایشیوز آ رہے تھے تارک باجوہ صاحب پی ایم ایل این کو لیگ کر رہا ہے ایتھنگ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاید کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جس طریقے سے ہر چیز کو انہوں نے منیٹر کرتی ہے تو ایتیس نوٹ ٹائمنگ پنجاب کا خاصے سینئر آفیسر دے یہ الزام بھی لیکن دوسری بات ہے جس طرح سے یہ لگایا گیا یہ تو ماشاءاللہ ویب سائٹ بھی ہمارے چینلز کی ٹیلویجن چینلز کی اللہ ماف کرے آگے چلے رضا باکر صاحب جیسے اب جو ان کے جو سیکسسر آئے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے جو غلط ٹائمنگ کی وجہ سے کیسا بندہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی گورننس کیسی ہوگی وہ ملکوں کے اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکیں گے یا نہیں لے کے چل سکیں گے لیکن ایک کانٹروورشل ڈسین اس لیے ہو گیا کہ کل تک تو آئی میف سے وہ تنخواہ لے رہے تھے ابھی تک تو ریزائن ان کا افیشل ہی نہیں ہو سکا میرے ان سے کال بات ہوئی تھی میسیج ایکسچینج ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ریزائن کر دیا ایک نمبر ٹو میری کوئی دول نیشنالیٹی نے یہ دو سوال ان سے میں نے پوچھے تھے ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے میری ہے دول نیشنالیٹی میں کہ سادش کروں پاکستان کے خلاف ایک ایک ایشو بن جاتا ہے پاکستان کے اندر میں میمبر پارلمنٹ نہیں بن سکتا ہے میں چو چوک بھی نہیں ہے میمبر پارلمنٹ بن رہے کا مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر رزا باکھر کی بہت ہی امپریسیف پروفائل ہے انہوں نے ایچ ایسن کالیج سے پڑھا ہے اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹری اف کالیفورنیا سے دنیا کی بہت ہی پریسٹیجیس ایک یونیورسٹری سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ایک نومکس میں ان کو ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کا سپیشنس سمجھا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایجپ میں تھے آئی ایم ایف کے ساتھ تھے یہ ایشوز بہت سے ایسے بھی ہیں کیپیبیلٹی اور کامپیٹنس پہ ان کے کوئی آواز یا کوئی جھملہ کوئی لفظ نہیں اٹھا سکتا لیکن ایشو ٹائمنگ کا ہے جیسے کہ شہباز رانہ کہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ رہیے جائیے گا چھوڑی سی بریک ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس ٹاپک کیوں پر آتے ہیں آفٹر تپر ناظرین ویلکم بیک میں وہیں سے بری بات مکمل کرلوں جہاں سے وقفہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر رزا باکر کی پروفیشنل کامپیٹنس کے اوپر ان کی کیپیبیلٹی پہ ان کی جو پروفائل ہے اس پہ تو کوئی عملی نہیں اٹھا سکتا بہت ہی امپریسیو پروفائل ہے انہوں نے دنیا بھر کی بہت امپورٹنٹ جھگوں پہ کام کیا ہے وہ ایم آئی ٹی یونیسٹی کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے انہوں نے ڈاکٹرٹ کی بھی ہے پی ایہ ٹی میں آئی ایم ایف کے اندر انہیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا یعنی جو کرزے ہوتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اس کی ریسٹرکچرنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا ایکسپرٹ ہونے سمجھانا آتا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے حکومت پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح سے تیزی سے فیصلے کرتی ہے یہ عجیب و غریب طرح سے فیصلے کرتی ہے وہاں ڈاکٹر رضا باکر کے اوپر بھی جو ہے وہ شروع سے یہ کنفیوزن جو ہے اس حکومت نہیں پیدا کر دی اپنے فیصلوں میں فریعہ کیا خیال ہے آپ کو دیکھیں میرے جو میرے جو علامنگ ہے اس وقت کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا خاص طور پر ایکانومی کی دنیا میں تو آپ کا ایک ایک فیصلے سے معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں ابھی جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے ہمارے دوسرے گیس پی آپ کے کہہ رہے تھے کہ انسرٹینٹی ہے مارکٹ کے اندر ابھی بھی انسرٹینٹی ہے بہت بڑے بڑے فیصلے لے لیا خان صاحب نے بڑے ایسے فیصلے لے لیا جو ڈائریکٹ ان کو پارٹی سے بہت زیادہ مخالفت ہوئی مگر انہوں نے وہ فیصلے لے کے بھی انسرٹین ہے مارکٹ ابھی تک کب تک ایک مارکٹ جو کہ پاکستان جیسی ایکانومی ہو انسرٹینٹی سائے سکتی ہے ہم کافی عرصے سے یہاں پر ابھی کور کر رہے ہیں سٹوریز کو اس طرح کا محول میں نے تو نہیں دیکھا آپ کسی سیکٹر میں چلے جائیں آپ کسی سمال بزنس کے پاس چلے جائیں کسی بھار کے بندے کے پاس جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہو سب کہتے ہیں کہ ہم نے ہولڈ کیا ہے ہر کو یہی فیڈباک دیتا ہے سو یہ کب تک آپ نے لے کے چلنا ہے ہولڈ کیا کیا ہے مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انویسمنٹ لانی ہے وہ ہول کیوئی ہے جو بائر ہے پراپرٹی کا وہ رکاوہ ہے کوئی اور ہے وہ رکاوہ ہے اور یہ بڑے عرصے سے ہم یہ پراپرٹی مارکٹس بلکل ڈاؤن ہے آپ اور مارکٹس کو دیکھ لیں ہر معاملے میں دیکھ لیں کہ آپ کو سٹینڈ پر چیزے نظر آ لیا ہے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کوئی اور بات کر لیں وہ سب یہی کہتے ہیں بہت جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو فارغ کیا گیا بہت ساری کپنیز کے اندر اور معاملات ہوئے سو ایک عرصے تک تو بار بار گورنمنٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹف ٹائم آ رہا ہے مگر یہ نہیں بتاتی یہ کتنے عرصے کا ٹف ٹائم ہے آئے ایم آل فور اکاؤنٹبلیٹی آئے نو یو آر ٹو ہم نے سب سے زیادہ آگے بھرچڑ کی کہا کہ اکاؤنٹبلیٹی کیجئے لیکن کیا اب ہمیں بھی یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اکاؤنٹبلیٹی شاید ہوئی نہیں مگر اس کا اتنا نعرہ مار دیا گیا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ویسے ہی ڈڈڈ رہے ہیں اور جن کی تھوڑی بہت اکاؤنٹبلیٹی تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حالات اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹبلیٹی سو آپ کا اکاؤنٹبلیٹی کا معاملات کی چندتا وہ دکھائی دیا ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنمی کے معاملات یہ جو فریحہ ادریس جن معاملات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ مارکٹ سٹیگنٹس ہیں ریل اسٹیٹ میں لوگوں کے پلوٹ نبک رہے ہیں ان کی قیمتیں سٹیگنٹ ہیں بزنسز انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تنخواہیں کم ہو گئی ہیں لوگ بے روزگار ہیں بہت بڑی تعداد میں مختلف ارگنیزیشنز نے لوگوں کو نکال دیا ہے بہت زیادہ لوگ انیمپلوئیڈ ہیں اور ایک غیر یقینی جو بار بار لفظ استعمال انہوں نے کیا وہ کہاں انسرٹینٹی جس کی اردو ہے غیر یقینی تو یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے یہ کیا کرنا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہوگی دیکھیں اس کو تو بی فیر ویڈ دی گورنمنٹ ایس ویل یہ جو اسد عمر صاحب کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے اور میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کی سائننگ کا آپ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو جلدی کرو اگر میں وہ ان ٹرمز پہ وہ انیشل جو ٹرمز ہم سے کہہ رہے تھے ہم ان ٹرمز پہ جو ہے وہ سائن کر دیتے آپ ایک دو دن تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہو گیا اور اس کے بعد اس کی جو ہٹ ہوتی وہ اتنی بڑی ہٹ ہوتی کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی فر ایکزامپل وہ مطلب یہ ہے کہ انٹریس ریٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی وہ بات کر رہے تھے اسی طرح وہ ایکسچینج ریٹ کی جو ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ڈیمانڈ سلو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو یہ ایکسٹریم میجرز جو ہے وہ لینے پڑیں گے ایکسچینج ریٹ کو بہت زیادہ گرا کے اور انٹریس ریٹ کو بڑھا کے بٹ اس پہ ان کا ویو یہ تھا کہ آپ جو ہے تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب ہمیں کوئی اس سے پہلی نمبر میں جو کچھ ملتا تھا اس سے کیا ہمیں اب بہتر ٹرمز ان کنڈیشن جی بلکل اس سے جو ہے وہ بہتر ٹرمز پہ جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ پر ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا ان چیزوں کو اور وہ میں سمتا ہوا جائے گی تو اب اتنا انتظار ہوا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جو ہمارے کرنٹ ایکاونٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز آئیں لاس کورٹر کے وہ وہ بہت اچھے ہیں ڈکساہب وہ جو ہے ٹری پوائنٹ ایٹ بلین دوہزار اٹھارہ میں ہمارا جو ہے وہ کرنٹ ایکاونٹ ڈیفیسٹ تھا کورٹر کا وہ آدھا رہ گیا ہے اور یہ سال جو پچھلا فائننشل یار ہم انیس بلین پر ہم نے ختم کیا تھا وہ اب میں سمجھتا ہوں بارہ اور تیرہ کے درمیان جو ہے ختم ہوگا تو یہ کوئی سات بلین ڈالرز کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے کرنٹ ایکاونٹ ڈیفیسٹ میں کمی جو ہے وہ آئے گی تو آج جو ٹرمز جو ہے وہ اگری ہوں گے وہ ٹرمز ان سے کافی بہتر ہوں گے جو اگر یہ دو تین چار مہینے پہلے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ٹرمز ہوتے تو یہ آپ دو چار دن رہ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا دزار کر لینا چاہیے اور اور پھر اس کے بعد بجٹ پر ادزار کر لینا چاہیے اور یہ کیونکہ جو کچھ لوگوں سے جب ہم نے یہ سوال اٹھایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اتنی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ کی آئی ایم ایف کی ٹرمز بہتر ہو گئی ہیں نہیں آپ دیکھ لیں گے نا یہ تو ہم اگلے یہ صحیح بات ہو لیکن اس میں پھر بہت بڑا سوال یہ پھر آتا ہے کہ پھر آسد عمر صاحب کیوں نہیں ہے اس وقت پھر پھر تنہوں نے بڑا زبردست ڈیسیجن لیا تھا اس کے اوپر ہمارے پروگرام میں پریزیڈن آف پاکستان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے پہلے ڈیسیجن لینا چاہیے تھا دیر ہو گئی یہ سوال بن جاتا ہے نا آرہ حبیف صاحب کے اگر آسد عمر صاحب نے بہتر نیگوسیشن کر لی تھی تو پھر ان کو سزا کس چیز کی ملی ہے دیکھئے سزا تو اگر بورڈ فیصلے کرنے پڑے کسی کو بھی اگر آپ جو ہے گیس کی پرائسیز جو بڑھنی تھی پہلے بڑھنی تھی وہ اگر آپ بڑھائیں گے الیکٹریسٹی پرائس بڑھائیں گے روپیہ ڈی ویلیو کریں گے یہ سب چیزیں کریں گے تو پولٹیکل ہی تو آپ انپوپلر ہو جائیں گے اور پولٹیکل ہی انپوپلر جب ہوں گے تو ڈیفنیٹلی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پریشر تو پڑتا ہے اور پریشر اگر وہ پڑے گا تو کسی نے کسی کو تو وہ جو ہے کے اوپر جو ہے اس کا ملبہ گرنا ہے what I am trying to say کہ یہ وقت جو ہے آپ کو سن کے نا شہباز آنہ صاحب مسلسل اپنا سر ہلا رہے ہیں ایسے ایسے کر کے I was also noticing that شہباز آنہ صاحب آپ مسلسل نفی مسل ہلا رہے ہیں shaking his head wistfully I think آپ کو نہیں یقین آرہ عارف ایک سرہ رکھی عارف حبیب صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کو 20 نومبر 2018 کو جب پاکستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے IMF کے ساتھ اس کے بعد عصد عمر صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر میں یہ شرائع تسلیم کر لوں تو یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگا اچھا اس کے بعد جب آپ دوبارہ گئے ہیں ان کی جو واشنٹن میں سپرنگ میٹنگز تھے اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ معاملات ہمارے ان پرنسپل ایگریمنٹ ایم ایف کے ساتھ ہو گیا ہے اور اب جو وہ بہت سارے اپنی شرائع سے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں شاید بہت سارے جو لوگ ان کے ساتھ ان کو سمجھ نہیں آئی ابھی بھی اب دو تین موٹی مسائلیں لے لیں اگر تو آپ کے پروگرام میں بات کروں یکم جولائے دو ہزار انیس کی اس کی وجہ کیا ہے اگر دس مہے کو ہمارا پروگرام ایم ایف کے ساتھ سائن بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک سے ڈیرڑھ مہ گرسہ دیا جائے جس میں آپ نے کچھ پراہ اور ایکشن مکمل کرنی ہوں گے اس کے بعد ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس لون کو اپروف کرے گا تو ہم ایک پروگرام ملے گا اب ہوگا کیا اگر تو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ اگلے سال کا پانچ ہزار ارب روپیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایم ایف نے پانچ ہزار ارب روپیا کی کنسیشن دے دیئے آپ کو میں صرف بینچ مارکس بتا رہا ہوں اگر کیا ہے اگر تو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ایف بی آر کا اگلے سال کا پانچ ہزار ارب روپیا رکھا گیا پانچ ہزار کے آگے پیچھے ابھی کتنی تھی پشتر سال کا ٹارگٹ تو پورا ہوا نہیں گیا چار ہزار چار سو ارب تھا افیکٹیوی چار ہزار ارب نہیں ہوگا چار ساڑھے چار سو ارب روپے کا شاٹ فال ہے اگلے سال کا ایم ایف جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ چوان سو سے پچپن سو ارب روپے کی کر رہا ہے جو کہ چھتیس فیصد کی سالانہ اس کے لیے گروہ چاہیے پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں اتنی گروہ کبھی نہیں آئی کتنی چاہیے گروہ چاہیے گروہ تھرٹی سکس پرسنٹ ٹھٹی سکس پرسنٹ نیکسٹ ٹیمپوسیبل نیکسٹ ٹیمپوسیبل ہے نیکسٹ ٹیمپوسیبل ہے آپ اس طرح سے بات کی مجھے تو زلزلہ میں ہوں دیکھیں اگر چلے ہم اس کے گروہ میں نہیں آیا پانچ ہزار ارب کا اگر وہ ٹارگٹ ہو ٹیکس کی گروہ کی بات کر رہے ہیں نظرین یہ معاف کر دیں ایک چیز ہے کہ ٹیکس کا ٹارگٹ پانچ ہزار ارب کا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا ریٹریٹ کیا نمبر دو اگر جو آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا جون سے پہلے یا یاکم جولائی سے پہلے تو یہ پیٹرول کا جو بہم گھرا ہے ہمارے پر قلداز میں یہ بھی اس ہی کی طرف آ رہو تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف نے ریٹریٹ کیا اور ہم کامیاب ہوں گے اگر ہم شہرہ سود میں مزید دو فیصے اضافہ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف پیچھے اٹ گے ہم کامیاب ہوں گے بجلی اور گیس کے حوالے سے پرائیس میں انکریز ہونا ہے یہ تو گورنمنٹ بتا چکی ہے بریفنگ دے چکی ہے وہ آپ کو mentally تیار کیا جارہا ہے وہ پرار ایکشن ہے وہ پرار ایکشن ہے مزیراعظم نے ایک سب بریفنگ کر رہی ہے وہ آپ کو mentally تیار کیا جارہا ہے حقیقت میں ایم ایف کی یہ پرار ایکشن ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پرگرم نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ اس وقت چلے جاتے تو ملک تباہ ہو جاتا آج ہم جا رہے ہیں تو ملک ٹھیک ہو جائے شہباز نانا صاحب کیا آپ کے کہنے ہیں کہ پچھلے 6-7-8 مہنے جو ہمیں چھلاغیں ماری ہیں کبھی سعودی عرب کبھی قطر کبھی چین کبھی یوئی وہ سارے ہم پھرتے ہیں کشکول لے کے وہ سارا ہوا میں ہی تھا ضائع ہو گیا وہ ہمیں بریدنگ سپے ضرور ملا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے وہ سارا کرزوں کو دنے میں نکل گیا جب آپ نے 9.2 ڈالر کا کرزہ لے چکے ہیں چین سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمیلٹ سے یہ شہباز نانا صاحب تو آپ کی بات نہیں مان رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساری چھلانگیں ماری تھیں 8 مینے میں پیسے لے کے کٹھے کرتے رہے ڈبا لے کے کشکول لے کے وہ ضائع ہو گیا وہ تو سارا ویسے ہی بیگ ہے ایسے ڈبے میں سو راکھ تھا دیکھئے ڈاکس صاحب میں تو جو ہے نمبرز پر کام کرتا ہوں نمبرز میں دیکھتا ہوں کیا ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ پہلے ہاف کا جو ہے وہ 8.8 بلین ڈالرز ہے اور تین مہینے کا جو ہے وہ صرف 1.9 بلین ڈالرز ہے اور اگلے تین مہینے کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ بلو 2 بلین ڈالرز جو ہے وہ ہوگی تو آپ یہ دیکھئے کہ 8.8 بلین ڈالرز چھ مہینہ اور باقی چھ مہینے کا جو ہے وہ چار بلین ڈالر تو اتنا بڑا اگر آپ کو جو ہے وہ اپسائیڈ ملتا ہے اتنا جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے تو یہ ریلیف آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرے گا اس کو دیکھے گا نہیں کوئی یہ نمبر تو سارے آ چکے ہیں نا ہم ہوای باتیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرا کچھ بھی بیو ہو سکتا ہے لیکن نمبر نمبر تو آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو یہ تو آپ سب اگری کریں گے نا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ کا تھا تو کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ میں اتنی بڑی جو ہے وہ ریلیف ملا ہے وہ ریلیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اہمیت ہے آج جو ہے وہ جو لوگوں میں جو خوف تھا انٹریس ریٹ بڑھنے کا یا روپے کی زیادہ جو ہے ڈی ویلیو ہونے کا وہ بہت کم ہو گیا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اوپن مارکٹ اور انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ ڈالر کا ڈیفرنس جو ہے وہ کم ہو گیا یہ کچھ مارکٹ کچھ کہہ رہی ہے نا آپ کو میرا اور آپ کا بیو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مارکٹ تو کبھی رانگ نہیں ہوتی نا ان کو تو وہ تو سب چیزوں کو جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر اپنا جو ہے مجھے بریک لینی ہے آپ یہ دیکھیں مجھے بریک لینی ہے بلیادی طور پہ عارف حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ چھ ساتھ آٹھ ساتھ یا آٹھ ماں میں آسد عمر جب فینانس منسٹر تیار جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اس نے جو سخت قسم کے فیصلے کیے ہیں جہاں امپورٹ ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھائی گئی ہیں پیکسز بڑھائی گئے ہیں ٹیریف بڑھائی گئے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے نتیجے میں جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو پہلے سالانہ سولہ سترہ عرب کے حوالے سے چل رہا تھا وہ اب کم ہو کے کوئی سالانہ تین بلین ڈالر کے قریب آ چکا ہے یعنی پہلے اگر چھے ماہ میں آٹھ بلین کا شگاف تھا ڈالر کا تو اب تقریبا ڈیٹھ بلین ڈالر کا شگاف ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اب جب پیکج ہوگا تو یہ چیزیں دیکھی جائیں گی یہ اور بات ہے کہ فریہ کو اور شہباز رانم کو بہت زیادہ یقین اس میں نہیں ہے باقی لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے ملک پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حبیب صاحب جی بات کو مکمل کیجئے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایکچینج کمپنی سے آپ پوچھیں تو اوپن مارکٹ میں ان کا ڈالر جو ہے وہ بک نہیں رہا ان کے پاس سٹاکس ہیں ڈالر کے وہ اوپن مارکٹ میں جو ہے وہ اس وقت ان کو جو ہے وہ بیچنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو انٹر بینک میں جمع کرا دیں تو وہ ٹائم ٹرین کے سے کہ اب جو جو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے آنے کے بعد لوگوں کو رکھتا ہے کہ ڈالر کی قیمت گر بھی سکتی ہے گر نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئی ایم ایف کے جب پروگرام کی سائننگ ہوگی آئی مینجمنٹ لیول پہ اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگوں نے ڈالر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں جو بھی اس کا ہونا ہوا اگر کوئی ایسی اس کے اندر شک ہوئی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اور مزید ویک ہونا ہے اس کے وہ ایک جھٹکہ آئے گا ویک ہونے کے بعد اور پھر یہ ڈالرائزیشن جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا اس لیے کہ جنہوں نے سب سٹاکس رکھے ہوئے ہیں ڈالرز کے وہ پھر ڈالرز کو جو ہے وہ ڈس انویسٹ کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے اور پھر نارمل دوسرے آہ کلاس ایسیٹس کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوں گے یہ میں آپ کو جو مارکٹ میں میرا اپنا اپینین ہے وہ میں آپ سے جو ہے وہ آہ شیئر کر رہا ہوں تو ہمارے ہاں نارملی جب بھی کوئی ایسی اناؤسمنٹس وغیرہ آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اس سے نکل جانا جو ہے وہ آئی آئی بلیو کہ ایڈوائزبل ہوتا ہے تو میں جو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ لو پیریٹ جو ہے یہ میں جون کا جو ہے وہ لوئس پیریڈ ہوگا پاکستانی اکنومی کا اور اس کے بعد سے آہ چیزوں میں جو ہے وہ آہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اچھا سیر ایک سوال کا جواب مجھے دیں ایک بہت ہی اہم پاکستان کا آہ کنٹری ہے پاکستان کا سٹیک ہولڈر کنٹری ہے جس کے بڑے سینئر ڈپرومیٹ نے مجھے یہ کہا کہ عمران خان کی حکومت کو عصاق ڈار کی پالیسیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کو تو گروت چاہیے چھے پرسنٹ سات پرسنٹ کی اور گروت بڑی ضروری ہوتی ہے ڈیٹ سے فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے جو کریکٹیو میں یہ رکھے ہیں اس سے بنیادی طور پر ساری جو اٹموسفیر ہے انویسمنٹ کی گروت کی اور جو ایک کانفیڈنس ہے مارکٹس کا وہ بہت بری طرح سے دھرم بھرم ہو گیا ہے کیا اس پہ آپ کا کومنٹ ہوگا جی میری نظر میں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آئی ٹھنگ وہ ایک پرسن ڈیر پرسن کم زیادہ سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ایک ڈیر پرسن کا مطلب یہ ہو گیا کہ سالہ نہ آپ کا چھے سات سو بلین روپیز کا جو ہے وہ فرق کی بات ہے وہ چھے سو سات سو بلین ڈالرز ہم افورڈ کر سکتے ہیں جب ہمارا اتنا بڑا سٹاک آف ڈیٹ جو ہے وہ آلیڈی ہے تو اس کے اندر اگر یہ چھے سات بلین اگر زیادہ ہو گیا تو کوئی جو ہے قیامت آنی نہیں ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روپے کی ویلیو روپے کی ویلیو کو جو ہے وہ پروٹیک کرنا کیونکہ اسی سے پھر یہ زیادہ مہنگائی انفلیشن انٹریس ریٹ اور یہ سب جو ہے اس کے آف شوٹس ہیں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ منیج کرنا لیکن دونوں پالیسیز گلت تھی کہ بالکل ہی جو ہے وہ بہت ٹائٹ کر کے رکھ دینا اور دوسری پالیسی بھی ایکسٹریم ہے کہ اس کو بہت تیزی سے ڈی ویلیو کرنا دیکھیں پاکستان میں جتنے بزنسز ہیں وہ جب بھی پلان کرتے ہیں اپنی انویسمنٹ کو تو وہ پانچ پرسن کا جو ہے سالانہ کا ڈیپریسیشن پلان کرتے ہیں پاکستان میں مسئیبت پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک پیریڈ آتا ہے کہ ایک دھم سے تیس چالیس پرسن جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اور دوسرا پیریڈ آتا ہے کہ روپے کو ہم روک کے بیٹ جاتے ہیں اگر یہ بیٹ بائی بیٹ فائی پرسنٹ اگر سالانہ ہے بیس پچیس سال بیس پچیس سال کا ڈیٹا لیں ایک 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 پوری بات کرلوں دوسرے دو جمعے دو جمعے دو جمعے دو جمعے دو جمعے دو لوگوں کو تھوڑی سی حقیقت شلال صاحب کو بھی سننے سر عارف صاحب تھوڑی سی ہمیں لوگوں کو حقیقت بتا دینی چاہیے اس وقت آج سے کچھ ہفتہ پہلے تک صورتحال یہ تھی اگر آپ مارکٹ سے آپ ڈالر خریدنے جاتے تھے آپ کو ڈالر نہیں ملتے تھے آپ کو کہا جاتا تھا کہ پیسے دے جاؤ اور دو دن کے بعد کا جو ریٹ ہوگا اس پر آپ کو ڈالر ملے گا اور پرچیب نہیں ملے گی نمبر ون نمبر ٹو آپ کہہ رہے ہیں کہ جون کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے حکومت خود کہہ رہی ہے کہ دو سال تک ہمارے بہت مشکل حالات آنے والے ہیں تو یہ کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جون کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور تیسرا آپ فرما رہے ہیں کہ سالانہ چھے سو سا سو ارب روپے کا اگر کرزوں میں اضافہ ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا عارف صاحب میں چھوٹی سی گزارش کر دوں دیکھیں اس وقت آپ کے بجٹ کا چھتیس فیصد جو جا رہا ہے وہ صرف کرزوں کے اوپر سود کے ادائی کی اوپر جا رہا ہے بتیس فیصد ہم دفاع میں دے رہے ہیں تو یہ جو ہر سال اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا کیونکہ ہم بجٹ خسارہ ہم نے ہر سال کرنا ہے تو سارا پیسہ اگر ہم نے دفاع اور کرزوں کے اوپر سود کے ادائی کی اوپر دےنا تو ملک کیسے چلانا ہے ہمیں یہ بات لوگوں کو بتا دینے چاہیے کہ آئندہ کے جو دو سال ہیں انتہائی مشکل والے سال ہیں شہباز بھائی شہباز بھائی آپ اگر چھے سو سے ساتھ سو ارب کے آپ اگر گروت کے ایکسپنس پہ آپ یہ چھے سو ساتھ سو ارب روپے بچائیں گے آپ کو بڑا نقصان ہوگا جو گرو آپ آپ اس مسئبت سے پاکستان نکلے گا کیسے پاکستان کو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی گروت کو اگر وہ سات پرسنٹ پلس رکھے گا تو یہ مسئبتوں سے جو ہے وہ نکل سکے گا ادروائز یہ سلو ڈاؤن کر کے اور روک کے اور آپ یہ کہیں گے دو سو چار سو آہ بلین روپیاز میں سال کا جو ہے تو پھر آپ آپ بیسکلی مجھ سے اگرین کر رہے ہیں کہ جو گروت سر آئی ایم ایف بلکل میں اگری کر رہا ہوں آئی ایم ایف تو گروت آپ کو کرنے نہیں دیتی ایک سر وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا ایک دسپلین رکھیں اس دسپلین میں مطلب آپ کو اپنے اپنے خرچوں کو جو ہے میں میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑا ہیڈ ہے ہمارے پاس آہ ڈیولپمنٹ آہ ایکسپنڈیچر کا ہم کیا کرتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر بورو کر کے ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر کر رہے ہوتے ہیں آپ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر کرے نا آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں آپ یہ آر لن جی پلانٹ جو ہے وہ خود اپنے اوپر پی ایش بی پی میں بورو کر کے آپ آپ کر رہے ہیں تو کیا آر لن جی پلانٹ جو ہے گورنمنٹ بنائے گا یہ تو مطلب پرائیوٹ سیکٹر اس کے لیے جو ہے وہ کیوں میں کریں گے آپ کے کہتے ہیں کہ جو ڈیویلپنٹ ایکسپینڈرچر ہم کرتے ہیں ایک طرح سے ڈیویلپنٹ ایکسپینڈرچر سرکار کے خرچے سے کرنے کے بجائے اور باروڈ بنی سے کرزہ لیا ہے سے کرنے کے بجائے پرائیوٹ پابلک پارٹنشپ کے ذریعے ڈیویلپنٹ فنڈز کیے جائیں تو وہ اس میں ایک فسکل دسپلی خود بھی آنے لگ جائے گا جب بینک پراجیٹس شروع کر دیا ہے وہ اس سے اوپزٹ کرے ہیں اس وقت جو کرے ہیں جو پچھلی گار میں نہیں کہتا وہی کرے ہیں ہمارے پاس جن کی تمام دیویلپنٹ پراجیٹس شروع ہوئے ہیں اور وہ بجٹ میں سی جائیں گے سو یہ کئی ہمیں ہوتا جو نظر ہی آگے ہیں یہ نہیں کہتا دیکھیں ایک تو ایک تو ہمیں اسی سے نکلنا ہوتا ہے جو دوسرے والے کام شروع کیے آریف صاحب جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ہے وہ اس ملک میں غالباً پچھلے پندرہ سال سے ہے اور اس نے ایک بھی منصوبہ فائنس نہیں کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے جب اپنے سپٹیمبر والا مینی بجٹ دیا تھا تو انہوں نے ناؤنس کیا تھا کہ ہم سو ارب روپے کے جو منصوبے ہیں جس میں زیادہ در سندھ کے منصوبے تھے ہم پی 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 آتھارٹی سے فائنس کروائیں گے آج تک کسی ایک کیو پر بھی کام نہیں شروع ہوا اور دوسرا جی پی ایس ڈی پی ہے آپ کا شہباز رانہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے آپ سر آئی ایم ایف آپ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے یہ یہ بتائیں مجھے آپ بھی بتائیں کہ یہ آرز جلدی سے بات مکمل کر لیں میرے پاس ساٹھ سیکنڈ دو بلین ڈالر بہت دو بلین ڈالر جو ہے وہ پی ایس ڈی پی سے ڈالنا اپنے ریزر سے جو ہے وہ کرنا کیا یہ پرائیوٹ سیکٹر کو نہیں دے سکتے ہم پرائیوٹ سیکٹر اس کے لیے کیوں لگا کے کھڑا ہوگا اور وہ انیسمنٹ کرنا تو پروجیکٹس آپ کو سٹکچر کرنے ہوں گے تو سر اس کے لیے وہ کام بھی تو کرے نا علانہ سے کب تک ملک چلیں گے میرے صرف questions یہ ہیں کہ politically اگر اس وقت جو بحث ہو رہی ہے یا جو confusion ہزاری اس کا بحث طریقہ یہ ہے کہ prime minister ایک نیشن سے خطاب کریں ان کو کم سے کم ایک time line تو دیں اتر بڑے چیز یہ ہے so this is not a good message that is going to the public بتائیں تو صحیح کہ اچھا چھیک ہے مہنگائی ہونے جاری ہے کب تک جائے گی میرا plan کیا ہے میں کدھر لے کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو confidence ملے ابھی بھی خان صاحب ایک popular leader ہیں بہت سائے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک مہنگائی ہو جائے ہمیں تبدیلی چاہیے تو آپ ان کو confidence کے اندر ضرور لیں ونہا سیاسی طور پر بہت بڑا مستہ کرا ہے وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے میرے تینوں participants کا بہت شکریہ ناظرین اگر بہت سی چیزیں آپ کے فریہ کے سر کے اوپر سے بھی گزر گئی ہیں اور یہ آر ایف صاحب کو اور شہباز رانہ کوئی پتا تھا کہ یہ آپ اس میں کیا باتیں کر رہے ہیں خاص کر کے towards the end لیکن ایک چیز کا مزک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یقینی طور پر بہت ہی popular leader ہیں لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے اور عمران خان صاحب اسی قسم کی تقریریں کرتے رہے جیسی آج انہوں نے صحابہ میں ایک یونسٹری پہ اوپر کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو short term مسائل ہوتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا قوم کا شعور ہونا چاہیے قوم کا basically اس کی کوئی ideology ویرہا ہونی چاہیے تو بہت جلدی عمران خان صاحب انتہائی غیر مقبول ہو جائیں گے مجھے اس چیز کا بہت ہی شدید قطرہ لگ رہا ہے اور حکومت explain نہیں کر پا رہی اب تک کی جو decision making حکومت نے آٹھ مہینے کی کی ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اس حکومت کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اگلے چار ہفتوں میں کیا ہونے والا ہے اور یہ چیز خاصی پریشان پریشانی کا باعث جو ہے وہ ہے بہرحال آج اتنا ہی ناظرین اگلے ہفتے آپ سے پھر ملکات ہوتی بہت شکریہ